ہماری بہو بیٹیوں کی عزت کو محفوظ رکھے آمین اللہ کرے کہ بے پردگی کا دور ختم ہو جائے اور پردے کا دور دورہ ہو جائے آمین اللہ کرے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پردہ کربلا والیوں کا پردہ امہات المومنین کا پردہ کیا آپ کو نہیں پتا کتنا زبردست پردہ ہوتا تھا الحمدللہ اللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ العبید صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد ناکی بات کریں گے ناکی بات سنیں گے عبتوں کے چور چگل خور قفل مدینہ مگا رہے اللہ انشاءاللہ عز و جللہ قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جللہ ماشاء ماشاء لکھی ہونے کے باوجود درس و بیان کے قابل نہیں اور دعوت اسلامی کا تمام کام چھوڑ دیں اسے کس طرح سمجھا جائے احساس بس ہو جاتا ہے اس کی صورتیں ہوتی ہیں بعض وقت کوئی ٹوک دے تو ہو جاتا ہے کہ تمہیں تو درس دینا ہی نہیں آتا تمہیں تو اردوی پوری نہیں آتی تمہارے تلفز غلط ہے تو بھی وہ جس ہارٹ وہ دل برداشتہ ہو کر بھی بعض مبلغین اور مبلغات جو ہیں وہ کونہ پکڑ لیتے ہیں تو اس لئے حوصلہ حفظائی تمام ذمہ داران کو چاہیے کہ وہ اس کو مدے نظر رکھا کریں یعنی کسی کے غلطی بھی ہونا اور سمجھانا مقصود ہو ایسے نازک مواقع پر خاص کر تو بہتر یہ کہ پہلے اس کی جو کوئی درست کام ہے اس کی تھوڑی تعریف کی ہے موقع کی مناسبت سے انہیں حصلہ شکن انداز نہیں ہونا چاہیے جیسے کسی مبلغ نے غلطی کی کہ غلطی کی تو کچھ سچی باتیں بھی تو اس نے کیوں گی نا تو اس کا کوئی مدنی پھول جو اس کے مو سے نکلے اور ماشاءاللہ یہ بات اپنے بڑی پیاری گیاں سبحان اللہ تو بیان بھی آر اچھا ٹھیک ٹھیک کر لیتے ہیں جبکہ وہ درست ہو اس طرح مبلغہ کے ساتھ کہ آپ بیان تو ماشاءاللہ آپ کا بہت مناسب تھا اور اپنے بڑی کوشش کر کے تیاری کی تھی پھر جا کر وہ کہ یہ اس کا تلفز یوں نہیں اور یوں ہے تو اس کا اثر بہت اچھا پڑے گا اسی طرح کسی ناتکوان کو بول دو کہ تمہاری آواز خاص نہیں ہے یہ ایک گیاہ کا ہم سے بستر میں مو چھپا گے روئے گا یعنی اتنا اس کو صدمہ پہنچے گا جس کے حد نہیں کیونکہ اس کو یوں ہی ہوتا ہے کہ میری آواز تو دنیا کا کوئی گلوکار میرے سامنے ٹھیر نہیں سکتا ایسی ہے میں بل بول مدینہ ہوں ناتکوان بل بول مدینہ ہے اس کو بل بول مدینہ بولو آپ بس کے پر لگ گئے حلاص اس لئے کسی کی بھول نکال لی ہے تو اس کی پہلے جو جائز خوبی ہے تو اس کو میرے خیال میں بیان کر دینا انسب ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کلام پڑھا سبحان اللہ وغیر یار وہ جو اس میں لفظ ہے نا یہ یوں نہیں اور یوں ہے یہ موقع کی مناسبت سے اور انداز بولنے والے کا جو ہو نا اس پر ہوتا ہے یہ بعض اوقات ہوتے ہیں جو دل پہ لے لیتے ہیں تو اس لئے کسی کے آواز کو تو خراب بولنے کا تو یا تو کہے نہیں اس کو عیضہ پہنچ نہیں پہنچ نہیں بھئے آپ کو خراب لگا نا آواز آپ کو خراب لگی نا سب کو لگی یہ ضرور تو نہیں خراب اپنی اپنا اپنا انتخاب ہوتا ہے اس طرح کسی کا بیان آپ کو پسند نہیں آتا تو اس کا مطلب سب کو پسند نہیں آتا ایسا نہیں ہے کچھ ایسے ہوں گے جن کو پسند بھی آتا ہوگا ایسے بھی ہوں گے جن کا دل چوٹ کھا جاتا ہوگا اسی ٹوٹے پھوٹے بیان سے جبکہ ہو شریعت کے مطابق اس لئے اگر یہ ڈسارٹ ہو گئی ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے وہ پڑھی لکھی ہو اور وہ ڈسارٹ ہو جائے کہ مجھے درس دینا آتا نہیں اس لئے وہ کام چھوڑ کے بیٹھ جائے تو اس کا جو بس وہی اس کے پیچھے مجھے یہی گیم لگتا ہے کہ کسی نے ایسیوں کی دل آزاری ہزاری ثانی کی ہوگی اور وہ جس نے ایسا کیا ہوگا بھلے وہ ذمہ دار ہوگی لیکن وہ غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہو اس کا دل توڑ دیا ہوگا ایسا ہوا ہوگا اب یہ تو ذمہ داروں کا طریقہ ہے کہ وہ کس طرح اس کو ڈیل کریں کہ بغیر جھوٹ بولے حسلہ افضائی کریں دوسری نمبر پہ ہے کہ کوئی کسی کی دل آزاری کرے یا حسلہ توڑے تو آپ اپنا حسلہ توڑا مت کرو میں جب کام لے کے نکلا میں آپ کے سامنے جب فیضان مدینہ کا تصور ہی نہیں تھا نہ آپ کا تصور تھا نہ یہ اتقاف کی اس طرح کی باہریں کچھ بھی نہیں تھا تو مجھے یہاں تک ایک نے کہا تھا پکا سننی تھا جو مجھے دعوت اسلامی کے پہلے سے جانتا تھا تو مجھے وہ اپنا میمن کاکا تھا نانے تو کم کرے کرے ناریا سے یہ بولا کہ تو نے کام کیا ہے میں دیکھتا ہوں نکل پڑا ہے تو میں لے اس کے کہنے پر اوہ میں کام نہیں کر سکتا اتنا بڑا داڑی والا بزرگ آدمی میرے وہ یوں بولتا ہے کہ تو کام نہیں کر سکتا کیا دوڑ پڑا ہے تو کام اس کے بعد وہ ہی بزرگ آدمی میرے ہاتھ چومنے لگے جب کام اڑ گیا تو الحمدللہ بے بھاگا نہیں کسی نے بولا کہ وہ خرادر میں ایک حجام ہے ہیر کٹف جانتے ہو جس کا نام علیاس قادری ہے وہ مطلب وہ چل پڑا ہے میں نیکی کے تیلے دیکھی کہ دعوت کی اسطلاح بھی نہیں دی تو میں تبلک کروں گا دن کے سمجھے کوئی کچھ بولتا کوئی کچھ بولتا تو اس طرح ظاہر ہے کہ اب میں دل توڑ کر بیٹ جاتا تو ظاہر ہے کہ یہ سعادت کو اور لے جاتا میرے آت میں نہ آتی تو جہاں دل توڑنے والے ہوتے ہیں وہاں دل جوڑنے والے بھی ہوتے ہیں یہ تو ہوتا ہے اگر کسی نے دل توڑا کہ تمہاری آواز اچھی نہیں تمہارا بیان اچھا نہیں تو بعض ایسے بھی ہوتے ہوں گے جو تعریف بھی کر دیتے ہوں گے کہ تمہاری ماشاءاللہ تمہارا بیان بہت اچھا تھا کہ میں نے تمہارا بیان سن کر میرا نماز کو دل کرتا ہے ذہن بنتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں کہ پڑھتی ہوں تو اس لیے اگر کوئی دل توڑے تو دل جوڑنے والوں کی طرف توجہ چلی جائے پھر یہ کہا اللہ رسول کی بارگاہ میں تو دل دیکھا جاتا ہے ظاہری انداز تھوڑے دیکھا جاتا ہے جیسے ایک بڑھیا بارگاہ رسالت میں حضیر ہوتی ہے اس نے جب دیکھا کہ مجھے میرے پیر بھائی اسماعیل مرہوم نے بتایا تھا کہ اس کی جات بچوں کی امی اس وقت سنے رجالیوں پر حضیر ہوگی اور ان کے حقات ہوں گے حضیر ہی کے اس وقت کہ ایک بڑھیا بارگاہ رسالت میں حضیر ہوئی اور اس نے اپنا واقعہ سنایا ہوگا اس بچوں کی امی کو تو اس نے وہ دیکھا کہ وہ بڑھیا حضیر ہوئی ہیں اور کوئی قریب پڑھی لکھی ظاہرہ تھی جو بارگاہ رسالت میں بڑے اچھے الفاظ سے لکھا ہوا دیکھ کر سلام ارز کر رہی تھی اس کا دل ڈوبنے لگا کہ میں تو اس نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ میں تو انپڑھ بٹی ہوں مجھے تو کوئی لقب بولنا ہی نہیں آتا کہ میں آپ کو کس طرح وہ لقب سے سلام ارز کروں تو اس کی آنکھوں سے ستارے ڈھلکتے ہیں لیکن آنسو بھیگے دل ٹوٹا ہوا دل لے کر اس سلام ارز کر کے جیسے بھی بند پڑا چلی گئی رات کو جب سوئی تو اس سے سرکار کی زیارت تو یہ فرمایا کہ تم سمجھے کہ میں تمہارا سلام قبول نہیں گیا سب سے پہلے تمہارا میں نے سلام قبول کیا تو اس لیے اگر کوئی یہ سمجھے کہ کوئی اگر دو چار آدمی دل توڑ دیتے ہیں یہ تو یا احساس کم تری محرومی نہیں یار احساس کم تری اور احساس محرومی اگر کسی کو ہوتی نہ تو مجھے ہوتی صحیح بولتا ہوں میں بچپن سے یتیم ہوں ڈیڑھ دو سال کا تھا یتیم ہوں باپ کا سایہ نہیں دیکھا میں نے بچپن سے محنت مزدوریاں کی ہیں میری چیزیں چھین جاتے تھے میں کلفیاں بیچتا تھا میرے تھرماس کے ڈھکن چھین جاتے تھے اور کلفیاں پکل جائے مجھے مارتے تھے میں صحیح بول دوں یا اکیل آگر کیا مارتے تھے میرے دانت توڑے ہیں خونم خون کیا مجھے لڑکوں نے میں لڑ نہیں سکتا تھا ایک بات میں وہ ٹھیل آ لے کر جا رہا تھا وہ تو دو چار لڑکوں نے گھیر لیا وہ ایک ادھر سے چورا رہا ہے ایک ادھر سے چورا رہا ہے مال چورانے لگے میری چیزیں اب میں تو دارہ اس کو روکوں گا تو یہ نا میں نے کوئی سختی نہیں کیا میں نے کہا بھائی اس کو رک دو ارے تو یہ تو ٹڑم کر کے ٹکر ہماری پھار دیا میرا تو مارا میرا تو اسے چور اچھک کہتے توڑ پھوڑ دیا میرا خونم خون گھر دیا چلے گئے مار گئے کوئی میرا کوئی پرسان حال نہیں میری کوئی کسی نے ہمدردی میں یتین تھا احساس کم تری احساس محرومی تو یہ میرے لیے تھی نہ کہ آپ کے لیے آپ کی پیٹ تھپکنے والا میں بیٹا ہوں آپ کی حصلہ افضائے کرنے والا آپ کا باپا موجود ہے آپ کیوں یار گبراتے ہو کیوں دل ٹوڑتے ہو نعر تکبیر اللہ اکبر نعر رسالت یا رسول اللہ بیزان مدینہ جاری رہے گا انشاءاللہ عزو جل تو اس لئے دل تھوڑا متیاں کرو ہے کہ مظلوموں کی تو جیت ہے جیت کوئی دل دکھاتا ہے دل آزاری کرتا ہے عزا دیتا ہے یار اپنے اپنا کام قائقوچوں